بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سورج کی روشنی کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ہمارے ڈپریشن کو بھی ختم کرتی اور اس کے ساتھ ست اس کے اور بھی بہت سے مینیفٹس ہیں مگر ہم چونکہ ہر چیز جو ہمیں مفت میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہم اس کی جو ہے وہ ہم اسے بس سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب کوئی میر رہی ہے تو اس لیے ہمیں کوئی اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے مفت میں دی گئی چیز وقت محبت ایموشنز یہ ساری چیزیں وقت کسی کو آپ دیتے ہیں یا کسی کو کوئی بھی چیز دیتے ہیں اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی قدرت نے ہمیں صحت دی ہمیں قدر نہیں ہوئی قدرت نے ہمیں اتنی زبردست چیز سورج دے دی ہمیں اس کی روشنی کا کبھی کبھی قدر نہیں ہوئی سورج کی روشنی جو ہے وہ کتنی زیادہ فائدے مند ہے آج آپ اس ویڈیو میں جان جائیں گے اس کے علاوہ میں نے کوشش کیا کہ میکسیمم جتنے بینیفٹس میں اس کے کور کر سکتا تھا میں کروں سب سے پہلی چیز جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو کچھ لوگوں میں دپریشن ہو جاتا ہے جسے س اے ڈی کہا جاتا ہے سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ جس میں چونکہ سردیوں میں جو ہے وہ سورج کم نکلتا ہے سورج کم نکلنے کی وجہ سے ہمیں روشنی کم ملتی ہے تو روشنی کم ملتی ہے تو ہمیں وائٹیمن ڈی کم ملتا ہے وائٹیمن ڈی کم ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا سیرٹونین لیول جو ہے وہ نیچے رہتا ہے ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ کنفیوز رہتا ہے دن اور رات کو لے کے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے اور جیسے جو ہے یہ سیزن جب ختم ہوتا ہے تو ہمارا ڈپریشن ٹھیک ہو سورج کی روشنی کی کمی ہمارے برین کے ہپو تیلمس حصے میں کم پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا دماغ کنفیوز رہتا ہے دن اور رات کو لے کے اس کے علاوہ جو ہمارا انٹرنل کلوک سسٹم ہوتا ہے سرکائیڈین سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی کنفیوز رہتا ہے کہ دن کب ہے رات کب ہے تو جن لوگوں کو بھی ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے سورج روشنی کو لے کے یا سیزن کو لے کے وہ ہماری اس پر ڈٹل میں بنی ہوئی ایک ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے مزید ہیلپ لے سکتے ہیں سورج کی روشنی میں کتنی دیر انسان کو بیٹھنا چاہیے اور میری کیا ابزرویشن ہے وہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا جو سورج کا سب سے بڑا فائدہ ہے چونکہ یہ فری ہے اور یہ ویڈیو بھی فری ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور فیدہ ملے گا اور آپ اس روشنی سے جتنا زیادہ جو ہے وہ استفادہ اٹھانا چاہیں گے آپ اٹھا سکتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وائٹامین ڈی جو ہے وہ جسم میں کیلشیم کو جو ہے وہ ایبزورب کرنے میں بہت عام کردار ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہڈیاں سٹرانگ رہتی ہیں تو سورج جو ہے وہ تو ہائی وائٹامین ڈی کا بہت بڑا سورس تو جتنی زیادہ آپ سورج کی روشنی لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی ہڈیاں مضبوط بنیں گی جتنی میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں لائک جو بھی ان کی ایج ہے میں ان کو یہ چیز سیجسٹ کروں گا کہ کائنلی تھوڑا سا وقت نکالیں کتنا وقت وہ انشاءاللہ میں آپ کو لیٹر آن ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ اتنا وقت کم از کم دھوپ کا جو ہے وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں میں نے تھوڑا سا ڈیفریانٹشیئٹ کی ہے یہ میری سیلف اوبیسویشن ہے اور کوئی سٹڈی سے بھی یہ چیز ظاہر ہے کہ آپ اتنا جو ہے نا وہ دھوپ میں بیٹھیں دھوپ میں بیٹھنے سے ہماری نیند بڑی بہترین ہوتی ہے اور یہ سچ میں میں نے یہ رکھ کے ایکسپیرمنٹ کیا ہوئے کہ جب آپ نیند بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سورج کی روشنی کو جو ہے وہ میکسیمم لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا انٹرنل میموری کلوک سسٹم ہے اس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے اس وقت جاگنا ہے اور اس وقت سونا ہے اور جیسے سے سورج کی روشنی غائب یعنی کہ کم ہوتی جاتی ہے اندھیرہ ہوتا جاتا ہے ہمارا دماغ ایک میلٹونین نام کا ہارمون اس کی تعداد کو بڑھاتا رہتا ہے اور جیسے سے یہ تعداد بڑھتی رہتی ہے ہمیں نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے یہاں میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو یہ سیرٹونین کا جو لیول ہوتا ہے یہ اندھیرے کے بعد بڑھتا رہتا ہے اس کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے وہ رات دو بجے سے لے کے تین بجے تک ہوتا ہے چار بجے تک ہوتا ہے اصل میں نا میرے پاس کچھ لوگ ہیں جو یہ چیز کے دعوے دار ہے کہ سر ہم تو چھ گھنٹے سوتے ہیں ہم تو آٹھ گھنٹے سوتے ہیں لیکن ہماری نیند پوری نہیں ہوتی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کی اگر میں بیڈ ٹائمنگ دیکھتا ہوں کوئی دو بجے سو رہا ہے کوئی تین بجے سو رہا ہے کوئی چار بجے سو رہا ہے تو آپ نے کیا آپ نے اپنے اس ہارمون کو ہی ڈسٹرپ کر دیا آپ یہ نہیں کہ آپ کی باڈی نے نیند پیدا کی تو تب آپ سو رہے ہیں نہیں آپ کی باڈی اب تھک چکی ہے آپ ڈوپامین کے لیے یہ جو فیس بک استعمال کر رہے تھے یا کچھ بھی جو استعمال کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا اب اب اس چیز سے آپ کو خوشی نہیں مر رہی وہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ سونا چاہ رہا ہے ریسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اب بھی ریسٹ کرنا چاہ رہا ہے اب اب جو نا باڈی تھکی ہے تو اب وہ ریسٹ کے موڈ میں آ رہی ہے جیسے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ چارج پہ لگاتے ہیں نا انسان تو اب اب اس سچویشن میں آ رہے ہیں لیکن پہلے جو تھا اس پر ٹائم پہ سونا بڑا ضروری ہے یہ نہیں کہ چار گھنٹے چھ گھنٹے سو لیے تو نیند پوری ہو جائے گی نہیں آپ کو آن ٹائم بڑا ضروری ہے سونا میری ریسرچ کے مطابق اور میری لائف سٹوری کے مطابق میں نے جو چیز پک کیا وہ یہی ہے کہ رات کو دس بجے آپ سو جائیں اور صبح پانچ چھ بجے تک آپ سو سکتے ہیں this is best time عشاء کی نماز کے فوراں بعد سونے کی تیاری کریں اور فجر کی نماز کے وقت آپ اٹھ جائیں اور یہ آپ کے لئے best اور ideal time ہے چار چھ گھنٹے آپ کی نیند بہترین ہو جائے یہ اگر نیند ٹائم پہ ہو ورنہ پورا دن بھی سویں آپ آپ کو جو ہے وہ چیز depression کرے گی آپ کو بتائیں نیند اگر آپ میری ویڈیو بک پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں نے ایک ہی چیز کہی ہے کہ جو میرے case میں جس چیز نے مجھے depression میں ڈالا that was sleep کیونکہ میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اور نیند بہت کم لیتا تھا کیونکہ میرا ایک passion تھا مجھے اس passion کو follow کرنا تھا اب میں نے کیا کیا میں نے آٹھ سال دوائیاں کھائیں پھر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا اب میں نے جب ارادہ کیا تو میرے پاس کوئی helping end نہیں تھا میں نے بڑی محنت کی بڑا خود پر وقت لگایا بڑی چیزیں کی اگر آپ میری ویڈیو بک دیکھتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یار سچ میں وہ بڑا struggling بڑا دردناک period تھا اب میں اس چیز سے ہو کر گزر کیا میں نے یہ چینل بنایا مفتری لوگوں کو guidelines دی فیلے free میں دی پھر free میں تو نہیں آرہا آپ کر سکتے پھر paid ہماری professional services شروع ہو گئی paid services کا آگاز کیا اب اس میں بھی کچھ لوگ تھے وہ جی ہم فیس نہیں دے سکتے یہ نہیں کر سکتے تو ویڈیوز تو یار free تھی نا ویڈیوز آپ دیکھ سکتے نہیں جی نہیں ہمیں سر سے بات کرنے ہیں سر سے جب بات کی گئی میرے تک لوگ آئے بڑے deserving ہے بڑی پریشانی میں ہے بڑی تکلیف میں ہے جب میں نے ان لوگوں سے بات کی تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا یار وہ تو اپنے آپ کو ایک انچ بدلنے کو تیار نہیں ہے اپنے آپ کو کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تو مفت میں میں جتنی بھی باتیں ان کو کرتا رہا جو کچھ بھی سمجھاتا رہا ان کے پلے نہیں پڑا تو مفت کی چیز جو ہے نا وہ پلے اکثر نہیں پڑتی تو پلیز اگر جن لوگوں کو دیکھیں موٹیویشن دو طرح سے آتی ہے باہر سے یا اندر سے باہر سے میں ڈال سکتا ہوں اندر سے آپ نے خود ہی ڈالنی ہے میں تو صرف باہر سے کہہ سکتا ہوں اندر اپنے خود ڈالنی ہے تو اپنے اندر موٹیویشن ڈالیں گے ویڈیوز انف ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ ہماری ون آن ون کوچنگ لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ون آن ون کوچنگ پیڈ ہوتی ہے کبھی کسی کا ٹائم کسی کے لیے فری نہیں ہوتا آپ کو ویسے ہی یہ پورا ایک جو ہے وہ روڈ ماب مل گیا ہے کائنلی اس پہ عمل کر لیں یہ فری ہے اپنا وقت لگا لو خود کو بدلنے کی کوشش تو کرو خدا کے بندوں خود کو بدلو خود کو بدلو نہیں تو کیسے ٹھیک ہو گئے اچھا جے ایچ اے اس انسیٹیوڈ نے جنرل آف دی امریکن ہارٹ اسوسییشن نے ایک ریسرچ کی اس ریسرچ میں دیکھا گیا کہ جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ ہمارے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ہمارے ہائی بلیڈ پریشر کو ریڈیوس کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے کیڈنی فیلیرز دل کی بیماریاں ہارٹ ڈیزیزیز ہارٹ سٹوک وغیرہ ان کو بھی بہتر سے بہترین کرتی ہے مطبع ان کو بھی کافی حد تک جو ہے نا بہتری کی طرف لاتی ہے اب ریسرچرز کا یہ کہنا تھا کہ یووی جو کہ الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہے جو لائٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ نائٹرک اوکسائیڈ کی جو تعداد ہے وہ ہمارے جسم میں جب آتی ہے تو وہ ہمارے جسم کی بند شریعانوں کو جو ہے نا تنگ شریعانوں کو کھول دیتی ہے اور ان کی ان کی جو ان کو وائیڈ کر دیتی ہے مطبع زیادہ کر دیتی ہے چونکہ اگر وہ شریعانے کم ہوں گی تنگ ہوں گی اگر وہ کم ہوں گی اگر وہ کھلی ہوں گی تو جو ہے نا وہ بلڈ کا فلو زیادہ ہو جائے گا بلڈ آسانی سے چلا جائے گا مطبع فرض کریں اگر ایک اتنی سی چیز ہے اور فلو زیادہ ہے تو یہاں اس کو جانے میں زیادہ جو ہے وہ انرجی لگانی پڑے گی اگر کوئی چیز اتنی ہے تو پانی کا بہاوئی آپ لگا لو وہ آسانی سے گزر سکے گا تو اسی چیز کی وجہ سے بنا لیں اس کے علاوہ جو سن لائٹ ہوتا ہے سن لائٹ ہوتی ہے وہ ہماری امیون سسٹرم پہ بھی جو ہے وہ ایفیکٹ ڈالتی ہے ایسا نہیں کہ سورج سے صرف الٹرا وائلٹ ریز ہی ملتی ہیں تو وہی اس کا بینیفٹ ہے نہیں انٹرنیٹ کی مفتری ریسیس میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ سورج کی روشنی کی مدد سے جو ہمارا کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو وائٹامین ڈی میں کنورٹ کر دیتا ہے بدل دیتا ہے اس کو وائٹامین ڈی میں تبدیل کر دیتا ہے اور وائٹامین ڈی ڈی میں تبدیل ہونے سے ہمارا جو امیونٹی سسٹرم ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا امیونٹی جو ہوتی ہے انسان کا جو اندر کا جو بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر آپ ریگلرلی بیسز پہ سورج کی روشنی کو لیتے رہتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے فائدہ ملتے ہیں کیونکہ ابھی بہت سے چیزیں جو انڈر سٹریڈی ہیں اب یہ بات بہت سے لوگوں کو پتا چلی بہت سے لوگ شاید اس پہ عمل کریں اور بہت سے لوگ شاید اس پہ عمل نہ کریں کچھ لوگ سمجھیں گے یہ باتیں سچ ہیں اور کچھ لوگ سمجھیں گے یہ باتیں جھوٹ ہیں جو لوگ ان کو جھوٹ سمجھیں گے ان کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ وہ خود کو بدلنہ نہیں چاہتے اور جو لوگ اس کو صد سمجھ کے مان لیں گے ان کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ویلکم آپ خود کو بدلنہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے آپ خود کو بدل لیں گے میرے ایکسپیرینس کے نزدیک میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے اور میں نے سچ میں دیکھا کہ جتنے دیر میں ڈارک میں رہا ہوں میرے آفس میں ڈارک یعنی کہ اندھیرہ زیادہ ہوتا ہے اور اور بھی چیزوں پر اندھیرہ زیادہ ہوتا ہے لیکن میں میکسیمم روشنی جلا کے رکھتا ہوں میکسیمم لائٹ جو ہے وہ میری جار رہی ہوتی ہیں لیکن میں نے ایک اوبزرویشن یہ کی کہ جب میں سورج کی روشنی میں صبح جاتا ہوں تو اس رات میری نیند بڑی اچھی ہو جاتی ہے میں نے یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھا ہے کوئی ساتھ ایک دن میں نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا اور میں نے سردیوں میں بھی کیا اور گرمیوں میں بھی کیا ویسے میں تھرواؤٹ اس کو جو ہے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم ریپیٹ کرتا رہا ہوں میرا جو ہے ایکسپیرینس یہ میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ آپ سردیوں میں تقریبا پینتیس چالیس پچاس منٹ بھی جو نا وہ دوپ میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ارلی اندہ مورننگ صبح جلدی جلدی جیسے ہی سورج نکلے آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں واک کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہترین ہے اور دوسری چیز یہ کہ وہ سردیوں میں جو ہے وہ آپ صبح صبح جیسے سورج نکلتا ہے یا تھوڑا دوپ اس کی تیز بھی ہو جائے تو وہ برداشت ہے اچھا گرمیوں میں جو سردیوں کی جو ٹائمیں گے وہ بیفور سیون ٹو ایٹ ہے سیون ٹو بیٹھ کے ان بیٹھوین کر سکتے ہیں آپ یہاں جو ہے لائک سکس تھرٹی سیون سیون ٹھرٹی ایٹ تک بھی چل جاتا ہے ٹھیک ہے ایٹ تھرٹی تک بھی چل جاتا ہے سردیوں میں اب جیسے گرمیاں آتی ہیں گرمیوں میں آپ کو سکس تھرٹی سے پہلے پہلے ہوتا ہے صبح جو ہے وہ ساڑھے چھے سے پہلے پہلے جو اپنے سورج کی روشنی لے رہنی ہے گرمیوں میں اور گرمیوں میں ٹوانٹی تو تھرٹی مینٹس آپ کے لئے اناف ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں پوری روشنی آپ کو ویلیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ باڈی ٹیمپریچر بھی کافی ہائی ہوتا ہے ان دنوں میں تو یہ جو ہے نا اس کو لائک آپ اس کو سیریسلی کونسیڈر کریں جو لوگ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈریکٹ سورج میں نہیں جا سکتے جیسے آفس میں کام کر رہے ہیں صبح نکلے ہیں شام کو آئے ہیں تو وہ اپنی کسی ونڈو کو ایسے کھول دیں کہ جو سورج کی روشنی ہے یا تو ڈریکٹ ان تک آ جائے یا کروس ہو کے ان تک آ جائے یا کچھ لیڈیز جو کچن میں کام کر رہی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اویل کر سکتی ہیں but please keep in mind سورج کی روشنی کے بہت زیادہ benefits ہیں یار اس کو ضائع نہ کرو ہر جو چیز فری میں ملی ہوتی ہے اس کی قدر کرنا سیکھو زندگی میں جب تک آپ چیزوں کی قدر نہیں کریں گے آپ کسی بھی بک کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی گا اور جو سبر شکر نہیں کرے گا اس سے وہ سب بھی چھین لیا جائے گا بدقسمتی کے ساتھ جب ہم لوگ ٹھیک ہوتے ہیں ہم صرف اپنے چھوٹ چھوٹے خیالات کو لے کے پریشان رہتے ہیں لیکن جو اصل میں چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہوتی ہے دی ہوتی ہے ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے خدا کے لئے پلیز آپ ایسا نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیتا اندرستی دے حرم سب کو صحت دیتا اندرستی دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعا ہمیں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ مشن ہمارا کیا ہے ڈپریشن فری پوری دنیا ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ اپنا وقت خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ